اسلام علیکم سٹوڈنٹس امید کرتا ہوں کہ تمام طلبہ خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کو زندگی کے اور محصد میں کامیابی اطاف فرمائے چینل پر اگر نئے ہیں تو کارنڈی چینل کو سبسکرائب لازمی کر لیجے گا ویڈیو کو لائک کر دیجے گا اور دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کر دیجے گا سٹوڈنٹس کے ساتھ میں ایک چھوٹی سی اپ ڈیٹ شیئر کر دوں سٹوڈنٹس ہر ایک چیز کو بڑا نارمل سا اور بہت زیادہ آپ لائٹ لے لیتے ہیں ہر بات کو چاہے جتنا مرضی بڑا ایشو ہونا تو آپ بہت زیادہ لائٹ لیتے ہیں کہ یا چلو کوئی نہیں ٹھیک ہے گزر رہے وقت خود ہو جائے گا ٹھیک اگر ہونا ہوگا تو ایسا پاسیبل نہیں ہوتا اپنی جنگ خود لڑنی پڑتی ہے اور اپنے حق کے لیے بولنا بڑتا ہے یا اپنا پرابلم ہوتا اسے خود سالف کرنا بڑتا ہے یہ آپ لوگوں کو آئیڈیا ہونا چاہیے کوئی بھی انسان کسی دوسرے کا مسئلہ نہیں کرتا سو یونیورسٹی سے جو ابھی میں نے پتا کیا ہے میں ابھی یونیورسٹی سے ہی آ رہا ہوں تو یونیورسٹی والوں نے کہا ہے کہ جن لوگوں کا بھی فی کا ایشو آ رہا ہے ان کے ریزلٹ پہ یا یو ایم سی کا ایشو آ رہا ہے یا کوئی بھی پرابلم ہے آپ لوگوں کی اور سوری فرسٹ او فال تو اگنور کیجئے گا میری رینڈم سی ویڈیو کو لیکن اگر آپ لوگوں کو کوئی بھی ایشو آ رہا ہے تو آپ لوگ اپنا ایشو within this week ریزولف کروائیں لازمی کیونکہ پندرہ فیب لاسٹ ڈیٹ ہے اور اگر آپ لوگ فی کا ایشو ریزولف نہیں کروائیں گے یو ایم سی کا ایشو اپنا ریزولف نہیں کروائیں گے تو آپ لوگوں کے ایڈمیشنز کلوز ہو جانے ہیں پندرہ فیب کو پندرہ فیب کو جب ایڈمیشنز کلوز ہو جانے گا اور اس کے بعد آپ کا فی کا ایشوcules ہوتا ہے یا آپ کا ایشوcules ہوتا ہے یا آپ کے ریزولٹ کا کوئی بھی ایشو ہے اس کے بعد اگر سالو ہوتا ہے تو اس کے بعد اگر آپ کی کوئی پتہ لگتا ہے آپ کو سپلی آئی ہوئی تھی میری یا میرا مازف ہول فیل تھا یا جو بھی ایشو آپ کے ریزولٹ میں ہوتا ہے وہ پھر آپ کا ایڈمیشن نہیں بھیجا جائے گا تو ایڈمیشن جب آپ کا نہیں جائے گا تو deep پنا ریزولٹ Serge refresh پر یہ یو ایم سے لکھا رہا ہے پلیز یونیورسٹی جائیں اور یونیورسٹی میں جا کے اپنا ایشو ریزولف کروائیں تاکہ آپ ایڈمیشن بیج سکیں اور ٹائم لی پیپر دے سکیں اور باقی جن سٹوڈنٹس کی سپلی آئی ہوئی ہے پلیز پندرہ فیب سے پہلے پہلے اپنے ایڈمیشن کمپلیٹ کر لیں اپنے ایڈمیشن بجوا دیں ڈیٹ ایکسٹینڈ نہیں ہوگی پندرہ فیب بھی ہے اور آپ لوگوں کے پیپر جو ہیں وہ پندرہ مارچ سے پندرہ مارچ سے بیس مارچ کے درمیان سٹارٹ ہو جائیں گے فیب کے لاسٹ میں آپ کی ڈیٹ شیٹ آ جائے مارچ کے فرسٹ ویک میں آ جائے جب بھی آ جائے آپ لوگوں کے پیپر انشاءاللہ پندرہ سے بیس مارچ کے درمیان یا پچیس مارچ کے درمیان دس دن کا مارجن ہے پندرہ سے پچیس مارچ کے درمیان آپ لوگ کے پیپر سٹارٹ ہو جائیں گے انشاءاللہ اور کنفرمیشن ڈیٹ یونیورسٹی نے نہیں دی ہے لیکن پیپر آپ لوگوں کے پندرہ سے پچیس مارش کے درمیان انشاءاللہ سٹارٹ ہو جائیں گے اللہ تعالیٰ سب کا حمی و نصیر اللہ تعالیٰ آپ سب کو کامیاب کرے زندگی کے اور مقصد میں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت پھولیے گا ویڈیو کو لائک بھی کر دیجئے گا اور یار اپنا اپنا جو آپ کا ایشو ہے ریزلٹ کا یا رول نمبر کا یا کوئی بھی آپ کا ایڈمیشن کا ایشو ہے تو پلیز اسے سالف کر لیں اسے سالف کر لیں یار اپنے پرابلمز کو سالف کر لیا کریں جیسے ہی کوئی ایشو آتا ہے اب گورنمنٹ کے ادارے ہیں اگر یہاں پر کوئی ایشو آ جاتا ہے تو اسے سالف کرنے کی کوشش کیا کریں تاکہ آپ کو مزید آگے کوئی بڑی الجھن کا سامنا نہ کرنا پڑے تو اگر کچھ چھوٹی چھوٹی پرابلمز ہوں گی نیکس ویڈیو میں کوئی آپ کا ایشو ہوا تو کمنٹ سیکشن میں بول دیجئے گا انشاءاللہ نیکس ویڈیو سے بنا دوں گا اللہ حافظ